یہ آسمان سرخ کی ہو جاتا ہے اس کی پیچھے کیا راز ہے اس کی پیچھے کیا رہس ہے آج ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے موالیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں ہوں فردوس حسن کبیر آج ہم پھر ایک بار آپ کے لئے حیرت انگیز اسلامی معلومات کے ساتھ حاضر ہیں امید ہے کہ حیرت انگیز معلومات آپ کو اچھے لے گی ویڈیو کو لاشتر دیکھیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا کتابوں کے اندر آتا ہے میں نے پڑھا ہے یہ جو شام کے وقت چار وجہ کے وقت چار وجہ کے ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمان میں بادل سرخ ہو جاتے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بادل شام کے وقت سرخ ہو جاتا ہے آسمان میں سرخی چھا جاتی ہے اس سرخی کا راز کیا ہے اس آسمان کی سرخی کا راز کیا ہے یہ آخر یہ شام کے وقت چار وجہ کے وقت پانے وجہ کے وقت یہ آسمان سرخ کی ہو جاتا ہے اس کی پیچھے کیا راز ہے اس کی پیچھے کیا رہس ہے آج ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے حضرت امام جلال دین سیوٹی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی شہرہ آفاق کتاب تاریخ الفلقہ کے اندر آپ نے اس راز کو کھولا ہے اس آسمان کی سرخی کے راز کو آپ نے کھولا ہے آخر یہ سرخی کیوں ہو جاتی ہے اس کے وجہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ آسمانوں کی سرخی نہیں ہوا کرتی تھی پہلے یہ آسمانوں کی سرخی نہیں ہوا کرتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس دن کربلا کے میدان میں شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا آپ کے شہیدی کی وجہ سے آپ کے قتل نہق کی وجہ سے اس جو آپ کے خون کی جو سرخی تھی وہ سرخی آسمان پر چھا گئی آپ فرماتے ہیں کہ آسمان میں اندھیرہ چھا گیا اور پورا آسمان سرخ ہو گیا یہاں تک کہ کربلا کا جو پتھر اٹھاتے تھے اس کے نیچے سے بھی تازہ سرخ خون نکلتا تھا اور حیرت انگیز بات یہ دیکھئے وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور بیت المقدس میں اگر کوئی پتھر اٹھایا جاتا جہاں پر مسجد اقصہ موجود ہے فلیسطین کے سرزمین پر بیت المقدس میں اگر کسی نے کوئی پتھر اٹھایا تو وہاں پر بھی سرخ خون نکلا یہ امام علی مقام حسین پاک علیہ السلام کی شہادت کا اثر تھا کہ پورے آسمان میں سرخی چھا گئی پورے آسمان میں سرخی چھا گئی اللہ نے ان کی سرخی کو پورے آسمان میں بکھیر دیا جو ان کا سرخ خون بہا تھا جو ان کا لہو بہا تھا اللہ نے اس لہو کی یادگار کے لیے اس خون سرخ کی یادگار کے لیے پورے آسمان کو سرخ کر دیا پورے آسمان سرخ ہو گیا پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ سرخی چھڑتے 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 آج بھی وہ سرخی قائم و دائم ہے اور قیامت تک انشاءاللہ وہ سرخی یوں ہی قائم رہے گی اس سرخی کی وجہ کیا ہے اس سرخی کی وجہ امام حسین علیہ السلام کے قتل ناہک میں جو خون بہا ہے اس خون کی سرخی کا اثر آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں وہ آسووں کا بہت احترام کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حسین پاک علیہ السلام اور ان سے بابستہ ہر ایک سے محبت کرنے کی توفیق قطع فرمائے ہمارے سینے میں ان کا عشق قطع فرمائے ان کی محبت میں جیئے ان کی محبت میں مریں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی سلام علیکم موسیقی